بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس کی اطاعت کرو حتیع الرسول اس کے رسول کی اطاعت کرو وَأُلِ الْعَمْرِ مِنْكُمْ اور کس کی اطاعت کرو جو تم میں سے اُلِ الْعَمْرِ ہو یہاں پر بھی اللہ نے نام نہیں بتایا پہلی ولایت میں کا میری دوسری ولایت میں میرے رسول کی تیسری ولایت میں اُلِ الْعَمْرِ کا لفظ استعمال کیا تو آج یہ آیت ہر اہل بیت کا چاہنے والا یاد کر لے جب کبھی کسی مفتی سے کسی مولوی سے ٹکرا ہو تو اس سے پوچھ لینا یہ اُلِ الْعَمْرِ کیا ہے یہ ایسی آیت ہے یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ ناسبیت کے مو پہ تماشے کے برابر ہے یہ آیت کہ جب بھی کوئی کہے نا آپ تیسری ولایت کے ماننے والے ہو تو آپ یہ جواب دیجئے اللہ نے کہا اَتِعُ اللَّهِ وَأَتِعُ الرَّسُولِ فوراً کہا میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے فوراً کہا کہ کس کی اطاعت کرو اُلِ الْعَمْرِ کی اطاعت کرو مطلب ہر مسلمان پر تین اطاعتیں واجب ہیں جس طرح رسول کی اطاعت اسی طرح اللہ کی اطاعت اور جس طرح رسول کی اطاعت اسی طرح اُلِ الْعَمْرِ کی اطاعت یعنی تینوں اطاعتیں برابر ہیں جو اللہ کا ہے وہ رسول کا ہے جو رسول کا ہے وہ اُلِ الْعَمْر کا ہے اب مسلمانوں سے پوچھئے پہلی اطاعت کا تو آپ سب نے بتا دیا وہ اللہ ہے دوسری اطاعت کا بھی آپ نے بتا دیا وہ رسول ہے لیکن آج ہمیں یہ تو بتاؤ یہ تیسری اطاعت کس کی ہے مطلب ہر زمانے میں تین اطاعتیں ہیں اللہ رسول اور اولی العمر کی اطاعت ہے تو سنیں علی کے بغض میں انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک جملہ لکھا کہ تیسری اطاعت سے مراد وقت کا حاکم ہے تیسری اطاعت کس کی ہے وقت کے حاکم کی اطاعت ہے مطلب اس وقت سارے پاکستان کا اولی العمر کون ہے خان صاحب ہے سب کا اولی العمر خان صاحب ہے مطلب جیسی ان کی اطاعت وہی سی رسول کی اطاعت اور جیسی رسول کی اطاعت وہی سی اللہ کی اطاعت یعنی خود اپنے مسئلے میں پس جاتے ہیں اللہ نے تین اطاعتوں کو واجب کیا فوراً کا میری اطاعت رسول کی اطاعت اور اولی العمر کی داعت اور ان کی تفسیر کے مطابق اس وقت پاکستان کا اولی العمر کون ہے امران خان ہے اچھا یہ مفتی خود پس جائے گا اپنی بات میں خود اپنی باتوں میں پسیں گے جب یہ کہا جائے نا کہ جو صاحبہ کی توہین کرے اس پر اے فیار کاٹی جائے بات بہت اچھی ہے جو صاحبہ کی توہین کرے اسے جیل میں ڈالا جائے بات بہت اچھی آئے جو صحابہ کی توہین کرے بعض ناصبی کہتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے میں نے کہا بات بہت اچھی ہے لیکن یہ قانون پھر ہم پہ نافذ نہیں ہوگا پھر ہر کسی پہ نافذ ہوگا جس جس نے صحابہ کی توہین کی پھر تمہارا اس کے لیے کیا کہنا ہوگا جس نے ستر سال علی کوئی توہین کی پھر اس کے لیے کیا کہنا ہوگا جس نے جناب امار کو شہید کیا تو انسان جب قانون بنائے تو سوچے میں قانون کس کے لیے بنا رہا ہوں تو اپنی غلط تفسیر میں مسلمان خود بز جاتا ہے فرمایا یہ علی الامر کون ہے کہ علی الامر سے مراد وقت کا حاکمہ ہے مطلب جو علی الامر کرے وہ تو کرے جیسا علی الامر کا حلیہ ویسا تیرا حلیہ تو تمام وہ مفتی جنہوں نے اس آیت کی تفسیر علی الامر کی روشنی میں یہ کی کہ وقت کا حاکم آئے مطلب اب جیسا چہرہ خان صاحب کا تو ظاہر علی الامر ہے سنت بن جاتا ہے ویسا چہرہ تجھے بھی اپنا بنانا پڑے گا تو آج کے بعد مفتیوں کو اپنی داڑیاں مدوانی پڑیں گی موچھے مدوانا پڑیں گی پوری امت میں ایک فرقہ تھا جس نے علی الامر وقت کے حاکم کو نہیں مانا بلکہ پردے غیب میں زہرہ کے لال مہدی کو مانا ہے اس کی زندہ دلیل دے رہا ہوں صرف بات نہیں ہے زکاة کس کو دی جاتی ہے علی الامر کو خمز کس کو دیا جاتا ہے علی الامر کو تو تمام تر مسلمان اپنی زکاةیں کس کو دیتے ہیں حکومت کو دیتے ہیں ایسا ہے نا آٹومیٹیکلی اکاؤنٹ سے زکاة کر جاتی ہے کیونکہ عقیدے کے مطابق علی الامر وقت کا حاکم ہے تو زکاة بھی وقت کے حاکم کے پاس جاتی ہے صرف ایک فرقہ ہے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے جس کی زکاةیں اکاؤنٹوں سے نہیں کٹتی کیونکہ انہوں نے وقت کے حاکموں کو علی الامر نہیں مانا ہے وہ اپنی زکاةیں نائبِ امام کو دیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق علی الامر وہ ہوتا ہے جو صاحبِ عصمت ہو کیونکہ تین اطاعتیں ہیں تو مطلب اس کا علم بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول کا علم تھا اس کا زہد بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول کا زہد تھا اس کی ولایت بھی ایسی ہونی چاہیے جیسی رسول کی ولایت تھی یعنی رسول اگر چاند کے دو ٹکڑے کر دیں انگلی سے تو علی الامر بھی اپنی انگلی سے سورج کو پلٹانا جانے ہیں اگر انبیاء اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی عطا کریں تو علی الامر بھی اپنی ٹھوکر سے کسی مردے کو زندگی عطا کر سکتے ہیں تو یہ پاور آف علی الامر ہے اور قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ تختِ بلقیس کو لے کر آ گیا تھا اور علی الامر وہ ہوتا ہے جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یا رسول اللہ اور یا علی مدد کہتے ہو یہ رسول کہاں کہاں جائیں گے کس کس کی مدد کریں گے کہ نواب شاہ بالوں کی مدد کریں گے کراچی والوں کی مدد کریں گے سہون والوں کی مدد کریں گے ایران والوں کی مدد کریں گے ایک بندہ کہاں کہاں جائے گا تو قرآن اس کو بھی جواب دیتا ہے کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے ہے پاور اوف ولایت ہی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے ایک ہی سیکنڈ میں سلیمان کے سامنے بھی تھا تخت بالقیس والوں کے سامنے بھی تھا تو جب وہ قطرے کا علم دو جگہوں پہ جا سکتا ہے تو جس کے پاس سمندر کا علم ہوگا وہ پوری دنیا میں ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری